ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا بچی کی پیدائش ہوئی بچے کی تربیت پر پرورش پر جتنا دھیان دیا جاتا ہے اتنا بچی کی پرورش پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے کیوں اس لئے کہ بچہ کما کر دے گا بچہ کما کر کھلائے گا بچہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا لیکن اسلام کی چالیں کیا ہے کہ پرورش کا حق لڑکی کو بھی ہے اگر آپ کے ہاں بچی کی پیدائش ہو رہی ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ آپ اس کی تربیت کریں اس کا یہ حق ہے کہ آپ اس کی پرورش کریں اس کی بہترین پرداخت کریں اس کی نشو نمہ کریں اور اسے بہترین سانچے میں ڈھالیں جیسا آپ اپنے بچے کو ڈھال رہے ہیں جیسا آپ لڑکے کے لئے انتظام کر رہے ہیں وہ ایسا آپ بچی کے لئے بھی انتظام کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ لڑکے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں وہ ایسا بھی لڑکی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں جتنا خی آپ اپنی بچی کا رکھیں یہ مذہب اسلام نے عورت کو حق دیا ہے اسی لئے امم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان لڑکیوں کے ذریعہ آزمایا گیا آپ کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوئی آپ کو لڑکا چاہیے تھا اللہ نے لڑکا نہیں دیا آپ کو لڑکی ہی لڑکی دے دیا چار پانچ سات لڑکی آپ کے آگئے آپ نے سبر کر دیا آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے آپ نے جزا فضا نہیں کیا آپ نے بیٹیوں کو گرا بھلا نہیں کا آپ تقدیر پر راضی ہو گئے آپ نے اللہ کے فیصلے پر صبر کر لیا آمننا وصدقنا اللہ تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں کیا فرماتے ہیں اللہ کینبی علیہ السلام فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّا صبر بھی کیا اور بچیوں کے ساتھ احسان کیا اب احسان کا کیا مطلب ہے احسان کا کیا مطلب ہے یعنی ظلم نہیں کرنا اسے برا نہیں سمجھنا اسے اپنے لئے شرم کا بعث نہیں سمجھنا ہے اسے اپنے لئے عار نہیں سمجھنا ہے بلکہ بہترین پر ورش کر لی فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّا ان بچیوں کے ساتھ احسان کرے کیا فائدہ ملے گا کیا فائدہ ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی بچیاں کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لئے جہنم سے آر اور رکاوٹ بن جائے یہ مذہب اسلام حق دیتا ہے عورت کو لڑکی کو اس کی بھی ویسے ہی پرورش کرنی ہے جیسے آپ اپنے بچی کی پرورش کر رہے ہیں جیسے آپ اپنے لڑکے کی پرورش کر رہے ہیں جیسے آپ اپنے لڑکے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ویسا ہی خیال ویسے ہی دیکھ بھال ویسے ہی دیکھ ریکھ آپ کو اپنے بچی کی بھی کرنا ہوگا آپ اپنے بچی کی دیکھ ریکھ کریں لڑکی کی پرورش کریں اس کے ساتھ احسان کریں یہاں بڑا فائدہ شریعت اسلامیہ نے رکھا ہے کہ بدلے میں یہ لڑکیاں کل قیامت کے دن آپ کے لئے جہنم سے آڑ اور رکھاڑ دیں اس بندے کی خواہش نہیں ہے کہ وہ جہنم سے دور ہو جائے اس بندے کی خواہش نہیں ہے کہ جہنم میں جانے سے وہ بچ جائے ہر بندے کی خواہش ہے نبی کریم علیہ السلام میری اور آپ کی شریعت نے اللہ رب العالمین کے فرمان نے ایک سی دھا فارمولہ مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ آپ بچی کی پرورش کریں راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں اس کی اچھی طریقے سے پرورش کر لیں جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ کا بچی کی اچھی تربیت کرنا یا آپ کے لئے جہنم سے آڑ اور رکاوٹ رکاوٹ رکاوٹ